موسیقی اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے بڑے خوبصورت رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ہالیلویا کا نعرہ مار رہے ہیں اور یہ ہم اس عقیدت کو اس نشانی کو اس عقیدے کو جو ہے وہ پورا کہہ رہے ہیں جس طرح میرا یسو مسیح یرشلم میں ایک شہانہ انداز میں داخل ہوا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور اس نے کوئی رات استعمال نہیں کیا کوئی گھوڑا استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے ایک ایسا جانور جو لکھا ہے کہ گدی کا بچہ اس پر سوار ہو کر آتا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب اس یرشلم میں داخل ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ لوگوں نے جس طرح آج ہم نے ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں بچوں نے ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں اسی طرح اس وقت بھی لوگ جو تھے اس جلوس میں شامل ہوئے اور لوگوں نے جوروں کی ڈالیاں درختوں کے ڈالیاں لے کر اور اس جلوس کا استقبال کیا اور اس بادشاہ کی شان میں انہوں نے گیت بھی گائے اور بڑا جشر منایا آج بھی پورے اس میہٹون کے اندر بہت سے چرچیز نے جلوس نکالے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اس بادشاہ کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا بادشاہ اسی طرح وہ آنے والا ہے لیکن کہ ہر ایک آنکھ جو ہے وہ اسے دیکھے گی تو میرے سیزو آپ سب کو آج کا جو ہے وہ دن جو ہے وہ مبارک کو خداوند آپ سب کو برکت دے فائر اور فلسپیرچرز کی طرف سے اور سائی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہیپی جو ہے وہ پام سنڈے آپ سب کو ہیپی پام سنڈے تو خداوند آپ بادشاہ ہم کا بادشاہ بادشاہ ہم کا بادشاہ میرے سیزو آپ سب کو یوسی مسیح کے جلالی اور بابرکت نام اسلام اور آج کا یہ جو ہم دن منا رہے ہیں یہ یوسی مسیح کی فتح مندی کا دن تھا اور میرے عزیزو جس طرح ان خجوروں کی ڈالیوں کا ہم دیکھتے ہیں اور خجور کا ڈالی کا مطلب یہ ہی ہے یہ کہ فتح مندی کا دن ہے اور میرے عزیزو جس طرح یوسی مسیح نے ابلیس اور گناہ پر فتح پائی اسی طرح اس نے ہمیں بھی قوت دی اور کہا کہ جو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اور آج یوسی کے نام سے جو ہم سب دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اور جو بھی ہم اس کے نام سے کہتے ہیں میرے عزیزو خدا باپ ان دعائوں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کیونکہ یوسی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور میرے عزیزو اس وقت کے لوگوں نے نعرہ بھی یہی لگایا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے ہم نجات اور شفاہ پا سکے اور وہ کونسا نام ہے یسو نام ہے اور میرے عزیزو میری دعا ہے کہ پوری دنیا میں آج کے دن جو یہ پامسر نے منایا جا رہا ہے اور بھائی عبداللہ بھی یہ جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ وہ شانہ بشانہ جب بھی پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خداوند ان کے چینل کو اور زیادہ بڑائے اور برکت دے اور اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی اس وقت جلوس نکل رہے ہیں ان سب کے لیے خداوند کی بلیسنگ کو مانگتے ہیں تاکہ خدا کر جلال دہر ہو اور اب ہم آخری دعا کریں گے اور جلوس کو اقتطام کریں گے پانچہ جویر احمد جو فائر آف والی سپیٹ چرچ منسٹری کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے اور ہم سب لوگوں کے لیے برکت چاہیں گے آئیم اپنے ساروں کو شکائیں گے اپنی آنکھوں کو باندھ کریں گے بزرگ آسمانی باپ ایل اشکروں کے رب یہوا پاک خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے آئے پاک خدا ون تیری شکو گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے سارے سفر میں ہماری رہنمائی کی ہے آسمانی باپ ہم سبھی مطفقوں کا اس ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں اور پاک خدا پاکستان کے جتنے بھی عود دوران ہے ایک ایک پر خدا ون تیرا فضل چاہتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے پاکستان آرمی کے لیے نیوی کے لیے عدلیہ کے لیے سب کے لیے خدا ون تیری برکت کو چاہتے ہیں اور پاک خدا تمام خادموں کے لیے تمام چرچز کے لیے آئے خدا ون تیری برکت کو مانگتے ہیں جنہوں نے آج بڑی خوبصورتی سے پاک خدا ون اس دن کو سلیبریٹ کیا ہے خدا ون سب پر تیری برکت چاہتا ہے جتنے بھی خدا ون اس جلوس میں شامل ہوئے ہیں ان سب پر خدا خدا ون تیری بلیسنگ کو چاہتے ہیں بزرگ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں دیکھ پا خدا وزنم پرڈکشن کے لیے بھی آئے خدا ون تیری برکت کو مانگتے ہیں اسے اور سیادہ بڑھانا تاکہ تیرا فضل اس پر ہمیشہ خدا ون ٹھہرہ رہے تیرے بیٹے اپنے خدا ون یسو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشہ ہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹھی آج ہمیں دے اور جس سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوریں معاف کر ہمیں اسمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشہت قدر جلال ہمیشہ تیرہ ہے آمین اب ہمارے خدا ون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شرا کر تمام قدسینوں اور تمام عالمگیر کلیسیوں اور بالکسوسن اس سادر جماعت کے ساتھ ان کے گرانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خدا باپ بیٹے ارول قدس کے نام میں آمین مسیح کی سلامتی آپ سب پر